محبا دورے پر سی ایم یوگی اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے پی ایم کے دورے سے پہلے سی ایم یوگی کا دورہ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے جہاں محبا دورے سے پہلے سی ایم یوگی بی ایم کے دورے سے پہلے سی ایم یوگی کا دورہ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی ہے جہاں بی ایم کے دورے سے پہلے جائیں گے سی ایم یوگی تیاریوں کا جائزہ لینے جائیں گے سی ایم ادھکاریوں کے ساتھ کریں گے سمیق شب ایٹھک محبا دورے پر جائیں گے سی ایم یوگی بی ایم کے دورے سے پہلے جائیں گے سی ایم تیاریوں کو جائزہ لینے جائیں گے سیم ادھیکاریوں کے ساتھ کریں گے سمیق شب اٹھک بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں محوبہ سے جوہاں سیم یوکی آج محوبہ دور پر رہیں گے سیم یوکی بی ام موڈی کے آنے سے پہلے تیاریوں کو جائزہ لینے کے لیے پہنچے ہیں بی ام موڈی کا آگون نشید محوبہ مل سے پہلے ہی سیم یوکی بھی تیاریوں کو جائزہ لینے سرکشہ ویبستہ کا جائزہ لینے کود بہنچے ہیں محوبہ دیکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے اور اس تمام جانکاریاں بھی لیں گے تیاریوں کے مندے تصر تو پردھان مندری ناریز رمودی محوبہ آئیں گے جس کے لیے سیم یوکی پہلے ہی نرکشڑ کے لیے پہنچ گئے سبھی تیاریوں کا نرکشڑ کریں گے اس خبر پہ ہمارے ساتھ زیادہ بات شید کے لیے ہمارے سمباداتہ نتین جڑ چکے ہیں لائیو ہمارے ساتھ نتین کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے سیم یوگی کن تیاریوں کا جائزہ لینے محوبہ جا رہے ہیں محوبہ کا دورہ ہے جہاں پر وہ جن سفہ کو سمبودیت کرنے والے ہیں کیونکہ اتر پردیش میں ویدان سفہ کو چناؤ ہے اور اتر پردیش میں پردھان منتری نریند مودی گرہ منتری امید شاہ رکشہ منتری راجنات سنگھ ان بڑے نیتاؤں کے جو دورے ہیں وہ اتر پردیش میں اب لگ بھگ شروع ہو گئے ہیں کل بھی پردھان منتری نریند مودی اتر پردیش میں تھے جہاں پر انہوں نے پوروانچال ایکسپرس وے کا ادھگھاٹن کیا اور اس کے بعد آج تو نہیں لیکن ہاں 19 تاریخ کو پردھان منتری نریند مودی 19 نومبر کو محوبہ پہنچیں گے اور محوبہ میں وہ ایک جن سفہ کو سمبودیت کرنے والے ہیں لیکن آج دن بہت اہم ہے کیونکہ مکہ منتری یوگی عدیتنات 19 تاریخ کو ہونے والی اس جن سفہ کو کیسے تیار کیا جا رہا ہے کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس کی سمکشہ کرنے کے لئے خود اس وقت محوبہ پہنچے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دس بچ کے دس منٹ پر وہ لکھنو سے روانہ ہو چکے ہیں اور گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر وہ محوبہ پہنچ بھی چکے ہیں جہاں پر وہ اس وقت سہائیک پریوجناو کا جو بھی ستھلیے نیرکشن ہے وہ کر رہے ہیں جن پریوجناو کا جو شلہ نیاس یا اوڈگھاٹن ہونا ہے پردھان منٹری نارید مودی کے دوارا ان پریوجناو کا شلہ نیاس جو ہوگا اس کا جو ستھلیے نیرکشن ہے اس کا جو نیرکشن ہے وہ مکہ منتری یوگی عدیتنات اس وقت کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ قریب گیارہ بچ کر 35 منٹ پر پر پورس لائن بھی پہنچیں گے سی اوڈگی عدیتنات اور اس کے بعد پردھان منتری کے جتنے بھی کاریکرم ہیں ان سبھی کاریکرموں کا سلسلے وار جو ادھکاریوں کے ساتھ سمیقشا ہے جو ستھلیے نیرکشن ہے وہ سب مکہ منتری یوگی عدیتنات کرتے ہوئے آئیں گے دیکھیں اس کا سمیں میں آپ کو بتا دوں شکا کیونکہ گیارہ بچ کر 45 منٹ پر پردھان منتری کے کاریکرم کے سمبند میں ستھلیے نیرکشن کرنے والے ہیں جہاں پر وہ ادھکاری ایرپورٹ سے آسی ایم یوگی عدیتنات روانہ ہوں گے اور چار بچ کر پچاس میٹ پر وہ رازدھانی لکھنوں پہنچ آئیں گے تو یہ کل آج کا کاریکرم ہے مکہ منتری یوگی عدیتنات کا جہاں پر وہ انیس تاریک کو ہونے والی پردھان منتری کے لائلیاں جن سبھاؤں اور کئی سارے شلانیاں ستھلیے نیرکشن ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک تیاریاں کرنے والے ہیں اس کا جائزہ لینے والے ہیں اور ایک اور اہم بات یہاں پر شکا میں بتا دوں کیونکہ جہاں پر یہ جن سبھاؤں ہونی ہے مہوبا میں وہاں پر جو سڑک ہے وہ سڑک نہیں تھی تو اس سڑک کا بھی نرمان اس وقت کروایا جا رہا ہے اور اس کا بھی نرکشن جو ہے وہ مکہ منتری یوگی عدیتنات کرتے ہوئے نظر آئیں گے نتین مہوبا جو اب وہ پردھان منتری آنے والے تک بڑی سوگات دیں گے جنتا کو تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا کچھ جانکاری ہے دیکھیں کئی ساری یوجنائے ہیں جس کی تیاری جو ہے وہ مکہ منتری یوگی عدیتنات کی طرف سے کری گئی ہے جس کا جو شلانیاں س ہے جس کا جو ادھگاٹن ہے وہ پردھان منتری نریندر موڈی ہیں ان کے ہاتھوں ہونے والا ہے بتایا جارہا ہے کہ دو سو بہتر پنچائتوں کے پنچائت بھونوں میں پردھان منتری کی یہ جو کارکرم ہے ان کے بینر لگائے گئے ہیں اور پردھانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دور دراج کی جتنی بھی گاؤں کی جنتا ہے اس کو یہ کارکرم دکھوایا جائے آن لائن کروایا جائے اور اس کے علاوہ کئی ساری جو بسے سے وہ بھی لگائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے اس کارکرم کو دکھائے جا سکے جو بہت بہت شکرم ہے ایسا جڑنے کے لیے آگے خبر پہ بھی ہمیں آئے ساتھ جڑے رہی اپڈیٹ دیتے رہی ہے نیتن تو تیاریوں کا جائزہ لینے سی ایم یوں کی آدھی تناہت پہنچ گئے ہیں اور پردھان منتری کا مہوبہ کا دورہ ہے جس کی وجہ سے سی ایم کا آگمن ہوا ہے مہوبہ میں پوروانچل ایکسپرسوے پر نکلے گی وجہے رتھやتھرہ ایکسپرسوے پر یاتھرہ نکلے گی وجہے رتھ یاتھرہ جن سبھا کو اکھیلے شیصمبودھت کریں پوروانچل ایکسپرسوے پر نکلے گی وجہے رتھ یاتھرہ ایکسپرسوے پر یاتھرہ نکلے گیiyoruz اکلیش یادو اپنی جو رثیاترہ ہے جو اگلا چرن ہے اس کی شروعات کر رہے ہیں جو کہ گاجیپور سے لے کر لکھناؤ تک ہونے والا ہے جو کہ آج ہمگڑ ہوتے ہوئے رازدانی لکھناؤ پہنچے گا لیکن اب سے تھوڑی دیر بعد اکلیش یادو گاجیپور میں اسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر پردان منتری نریند موڈی نے کل اُدھگاٹن کاریکنم کو اور جنتہ کو سمبودت کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اکلیش یادو ساڑھے گیارہ بجے جو گاجیپور پہنچنے والے ہیں اور اسی جگہ پر پہنچیں گے جو کہ پرکپور ہے جہاں پر وہ جنتہ کو سمبودت کریں گے کیونکہ کہیں نہ کئی ایکسپرس وے اور وکاس کو لے کر اتر پردیش میں کئی ساری جو چناوی وادے تھے وہ کیے گئے تھے اور ان وادوں کو پورا بھی کیا گیا ہے پہلی چیز اکلیش یادو اگرہ ایکسپرس وے کو لے کر لگاتار اپنی پیٹ تھپتہ پاتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ جو اگرہ ایکسپرس انہوں نے دیا ہے اس میں کئی ساری سوویدھائیں ہیں کئی ساری سہولیتیں ہیں جس میں ریسٹورنٹ ہیں جس میں پابلک ٹوائلٹس ہیں جس میں پیٹرول پمپس ہیں یہ ساری جو سوویدھائیں ہیں یہ اگرہ ایکسپرس وے پر دی گئی ہیں لیکن پوروانچل ایکسپرس وے اس کا اگرہ کل ہوا ہے وہاں پر یہ ساری سووویدھائیں نہیں ہیں سنگل ٹوائلٹ بھی نہیں ہیں ریسٹورنٹ بھی نہیں ہیں پٹرول پمپس بھی نہیں ہیں تو ان چیزوں کو بھی بولتے ہوئے کہی نہ کئی اکھلیش یادو جو ہوں گے وہ دکھائی دیں گے دوسری چیز جو سرویس لین ہے اس کی بھی چوڑائی ہو گئی یا پھر ایکسپرس وے جو ہوا گیا اس کی بھی چوڑائی ہو گئی اس چوڑائی کو لے کر اگلیش شادو کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر جو تنج ہے وہ کستے وے نظر آئیں گے کہ آدھی ادھوری تیاریوں کے ساتھ اس ایکسپریس وے کا جو ادھگاٹن ہے وہ پردان مندری نرد مودی کی طرف سے کیا گیا ہے تو نتیر کیا جناو کی وجہ سے ہی اس کا ادھگاٹن کر دیا کیا آدھی ادھوری تیاریوں کو لے کر دیکھیں بلکل صاف طور پر کیونکہ سماجوادی پارٹی لگاتار اس بات کو بھی کہہ رہی ہے کہ جو آدھی ادھوری تیاریاں ہیں کیونکہ بیرکیٹنگز کی بھی بات کہی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو سروس لین کی چوڑائی ہے کئی جگہاں پر سروس لین نہیں دی گئی ہے کئی جگہاں پر جو چوڑائی ہے وہ بھی کم رکھی گئی ہے کئی جگہاں پر کالیٹی سے بھی بھید بھاؤ کیا گیا ہے ایسا لگاتار سماجوادی پارٹی کی طرف سے آروپ لگایا جا رہا ہے پوروانچل ایکسپریس کو لے کر کے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھی ادھوری تیاریوں کے ساتھ ہی اس کا ادھگاٹن اسی لیے کر دیا کیونکہ اتر پردیش میں چناؤ ہے اور بی جے پی کو یہ پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی سرکار نہیں بنی ہے تاکہ کوئی اور پارٹی اس کا ادھگاٹن نہ کر سکے اس لیے سے بی جے پی نے اس کا ادھگاٹن آدھی ادھوری جانکاریوں کے ساتھ ادھوری تیاریوں کے ساتھ کر دیا ہے ایسا سماجوادی پارٹی کہہ رہی ہے اور آج اگلیش شیادو گاجی پور سے اس بات کو کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے ساڑھے گیارہ بجے کا ان کا جنتہ کو سمغدد کرنے کا جو کارکرام ہے وہ اپسے تھوڑے دیر بعد شروع ہو جائے گا اور وہاں پر کہیں نہ کہیں انہی باتوں کو لے کر اسی ایکسپریس وے کو لے کر اس کی جو خامیاں خامیاں ہیں اس کو بتاتے ہوئے اگلیش شیادو نظر آئیں گے نتین جہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھی یوجنا ہے کئی جلوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے لیکن اس میں کئی کمیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ پولس سٹیشن کی بات کرے یا پھر جو ہے سینجی اور پیٹرول پمپ کی بات کرے تو سب کا پرابندہ تو کیا گیا ہے لیکن ابھی اس کے جو نمبر ہے وہ بہت کم ہے بہت کم ہی سنکھیاں میں یہ موجود ہے لیکن اگر بات کرے اسپتالوں کی تو شاید یہ ایکسپریس وے پہ پورے کہیں نہیں نظر آ رہا ہے اگر کوئی دور گھٹنا ہوتی ہے تو مریض کو لے جاتے وقت ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یا بڑی گھٹنا گھٹ سکتی ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھئے ازنی چیزوں کی بات سماج وادی پارٹی کہتی آ رہی ہے اور لگاتار کیونکہ کئی ساری جو سیفٹی میجرز ہیں ان کو بھی اپنایا نہیں گیا جس میں ابھی آپ نے شکھا بتائے کہ ہسپیٹل کو لے کر بھی کچھ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ پورے جو ایکسپریس وے بنایا گیا ہے پوروانچل کا وہاں پر ہسپیٹل یا پھر کسی طرح سے جو میڈیکل سیفٹی یا میڈیکل ایڈ کی بات اگر کری جائے تو اس کی کہیں نہ کہیں اندیکھی کری گئی ہے دوسری چیز آگرہ ایکسپریس وے یا یمونہ ایکسپریس وے کی بات کریں جو کہ مایواتی یا اکلیش شادوں نے بنوایا تھا وہاں پر فیملی ریسٹورنٹس بنائے گئے ہیں جگہ جگہ پر اس کے علاوہ پیٹرول پمپس بنائے گئے ہیں کچھ ہوتلز بھی ہیں جہاں پر لوگ اسٹے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو نیا پوروانچل ایکسپریس وے بنا ہے وہاں پر آبھی بھی نہیں ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ ان کے پرستاؤں پر چرچائیں ہو رہی ہیں بن سکتا ہے نہیں بنے گا یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن آدھی ادوری تیاری کی جو بات سماجوادی پارٹی کہہ رہی ہے وہ اسی وجہ سے کہہ رہی ہے کیونکہ یہ جو پبلک کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے دوسری چیز ایکسپریس وے وہ ایسی جگھائیں ہوتی ہیں جہاں پر زیادہ تر جو راستہ ہوتا ہے وہ سنسان اور سنناٹے سے بیٹھتا ہے تو وہاں پر محیلہ سرکشہ کی بات بھی سب سے اہم ہے سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں یا پھر فیمیلز کے لیے جو ٹوائلٹس ہونے چاہیے وہ بھی ان ایکسپریس وے پاس نہیں ہیں ایسا سماجوادی پارٹی کا کہنا ہے اور وہ بھی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ اگر فیمیل کسی رات میں سفر کر رہی ہے تو اگر اسے پبلک ٹوائلٹ یوز کرنا ہے یا کوئی امرجنسی ہے تو وہ کہاں جائے گی یہ سوال ہوتا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اس کی جو سیفٹی ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس پر بھی کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس ایکسپریس وے کو لے کر کے تو یہ سارے جو سوال ہیں یہ سماجوادی پارٹی لگاتار پوچھ رہی ہے اور آج نہیں مددو کو لے کر اکلیش یادو جنسبہ کو بھی سمبودت کریں گے گازیپور میں جی بلکل بہت بہت شکر ہے ماہ ساتھ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر ماہ ساتھ سمبودتہ نتن جڑے تھے تو کئی ایسی کمیاں بھی رہی ہیں جس کو لے کر سماجوادی پارٹی سرکار پر حملہ ور ہو سکتی ہے حالانکہ یہ ایک بڑی اور اچھی یوجنا ہے کیونکہ اس کو پورا کرنا آسان نہیں تھا بہت کم سمیہ میں اس کو پورا کیا گیا ہے کورونا کال بھی تھا جس کی وجہ سے اس کام کو کرنے میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن سمیہ پر پورا کیا گیا اس کو اور بہتر کرنے کی پوری کوشش بھی کی جا رہی ہے لگنو سے اس وقت کی پڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں سانسط کھیل مہاکمب کا ہوگا آیوجن باجی موک کھیرنگے کھیل مہاکمب کا آیوجن پورے پردیش میں آیوجت ہوگی پرتیوں گتا ایک کس سے تیس نومبر چلے گا کھیلوں کا مہاکمب کیڈی سنگ اسٹیڈیم اور چوک اسٹیڈیم میں ہوگی پرتیوں گتا لگنو سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں سانسط کھیل مہاکمب کا ہوگا آیوجن باجی موک کریں گے کھیل مہاکمب کا آیوجن پورے پردیش ہوگی آیوجت ہوگی پرتیوں گتا ایک کس سے تیس نومبر چلے گا کھیلوں کا مہاکم کیڈی سنگ اسٹیڈیم اور چوک اسٹیڈیم میں ہوگی پرتیوں گتا لگنو سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو اساسط کھیل مہاکم بکا ہوگا آیوجن باجی موک کریں گے کھیل مہاکم بکا آیوجن ایک کس سے تیس نومبر چلے گا کھیلوں کا مہاکم کیڈی سنگ اسٹیڈیم اور چوک اسٹیڈیم میں ہوگی پرتیوں گتا لگنو سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو ہاں پہ سانسط کھیل مہاکمب کا آیوجن کیا جا رہا ہے کھیلوں کو پروساہن دینے کے لیے باجی موک کریں گے کھیل کا آیوجن یہ کھیل مہاکم بکا آیوجن کیا جا رہا ہے پورے پردیش میں ان پرتیوں گتا آیوجن کیا جائے گا 21 سے 30 نومبر تک یہ کھیل مہاکم بچولیں گے جس میں جتنے بھی کھیل الگ الگ طرح کے ہیں اس میں پرتیوں گتا دیکھنے کو ملے گی لگنو سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جا کھیلوں کو بڑی بڑھا ہوا دیا جا رہا ہے سانسد کھیل مہاکم بکا آیوجن کیا جا رہا ہے پورے جلے میں یہ کھیل دیکھنے کو ملیں گے کھیلوں کا آیوجن دیکھنے کو ملے گا خاص طور سے کیڈیزنگ بابو سٹیڈیم اور چوک سٹیڈیم میں اس کا آیوجن کیا جا رہا ہے 21 سے 30 نومبر تک چلے گا کھیلوں کا مہاکم بک تو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کیڈیزنگ سٹیڈیم اور چوک سٹیڈیم میں پرتیوں گتائیں ہوں گی کھیلوں کو بڑھا ہوا دینے کے لیے کچھ پہل مانی جا رہی ہے لکنوں سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سانسد کھیل مہاکم بکا آیوجن ہوگا بھاجیوں کو کریں گے کھیل مہاکم بکا آیوجن پورے پردیش میں آیوجن کیے جائیں گی یہ کھیل پرتیوں کی تائم 21 سے 30 نومبر تک چلیں گی یہ کھیل پرتیوں کی تائم لکنوں سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں کھیلوں کو بڑھا ہوا دیا جا رہا ہے اور سانسد کھیل مہاکم بکا آیوجن کیا جا رہا ہے اور اس خبر پر میں سا زیادہ بات چیت کے لیے لکنوں سے سموہ داتا سبا جڑی ہیں سبا کیا کچھ جانکاری ہے آپ کے پاس کہاں کائن کھیل مہاکم بکا آیوجن ہو رہا ہے 21 سے 30 نومبر تک پردیش پر میں بیبین کھیل بھاچپا کی یوہ ووٹرز کو جوڑنی کی قوائد کر رہی ہے بھاچپا سرکات وائیو میں کرے گا کھیل مہاکم کا آیوجن بھی ہے لکنوں کے سانسد رکشا منتری راجنات سنگ اس سے کس چیز کو بڑھا ہوا ملے گا سبا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو یوہاں کو آکر پڑھایا جا رہا ہے اور کھیل کو بھی پروچساہن دینے کے لیے اس کا آیوجن کیا جا رہا ہے تو اس سے سب سیدھا لاب کس کو ملنے والا ہے اس کا کھلاڑیوں کو سب سے زیادہ لاب ہلے گا کیلکہ کرکیٹ، والی ووڈ، کھوکھو، ایتلکس، فوٹبال، کبرٹی اور کشتی کا جو مطلب ایک استر ہوتا ہے اس کو بڑھانی کی قویت سرکار کر رہی ہے اور بھاشپا کی طرف سے اس کو بہت زیادہ محتریا جا رہا ہے سبا جو کھیل کا مہاکمب آیوجت کیا جا رہا ہے اس میں کھیل کھلاڑی ہوں گے اس سے کھلاڑیوں کا منوبل تو بڑھے گئی ساتھ میں اس مکہ آتی تھی کون ہوں گے سبا میں اپنا سوال دھوارانا چاہوں گے مکہ آتی تھی کون ہونے والے اس کھیل مہاکمب میں اس میں لکھناو سے سانسد رکشہ منتری راجناب سنگھ ادھاٹن میں سامل ہوں گے جیندر سرکار کی طرف سے یہ آیوجن کرایا گیا ہے جس میں یوگی آدھتنات بھی سامل ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مہاکمب سے جوڑے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس کبر پر مہاکمب سے سمدھا تر سبا جڑی تھی کھیل مہاکمب کا آیوجن ہو رہا ہے بھاجیوں میں دوارہ اس کا آیوجن کیا جا رہا ہے تو کھیل مہاکمب اس لئے بھی بولا جا رہا ہے کیونکہ اس میں صرف ایک یا دو نہیں کئی کھیلوں کا آیوجن ہوگا جن کے پرتیوں گتائے کرائی جائیں گی اور ایک اچھا گھاسا انعام بھی دینے کی سمبھاونا ہے کھیلاریوں کو کیلی سنگھ اسٹیڈیم اور ساتھی چوک اسٹیڈیم اب ٹریکٹر نے کھڑی کار کو مہای ٹکر جہاسی سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو ڈائل 112 کی گاڑی پہ ماری گئی ٹکر ٹرک سوار یوک کی حالت کم بھی بڑا گاؤں میں سڑک پار کرتے سمیں ہوا ہاتھ سا جہاسی سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ٹریکٹر نے کھڑی گاڑی کو ماری ٹکر ڈائل 112 کی گاڑی میں ماری ٹکر پولیس و بدماش میں ہوئی مٹھیڑ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور ایہ سے جو ہاں گولی لگنے سے اینامی بدماش ہوا گھائل گھائل بدماش کو سیفائی کیا گیا ریفر اور ایہ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے موقع پر پہنچے پولیس ادیک شک بیلا تھانا کے باندھ مو گاؤں کے پاس ہوئی مٹھیڑ گوہ تسکروں نے چلائی تابر توڑ گولیا فرید آباد سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں گوہر اکشک دل پر کی گئی فائرنگ گوہر اکشکوں کے واہن پر فیک آ گیا فیکی گائے موقع پر پہنچے پولیس جواز میں جھٹی فرید آباد سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں گائیوں کو گوشالہ پہنچایا گیا مرتک گائیوں کا کیا جائے کا پوسٹ موٹو راجیو کالونی کا پورا ماملہ گنگا ندی کے کنارے دکھا مگر مچ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے گرامیڑوں میں مچا ہڑ کم فتح پور سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں لوگوں نے ون ویبھاک کو دی سوچنا فتح پور سے یہ بڑی خبر ہے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کسانوں نے دیکھا مگر مچ حد گاؤ کے تاہر پور گاؤ کا ماملہ لکھنا اسے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سپا اور سبحاش پہ کا ہوگا روڈشو آج دونوں پارٹیوں کا ہوگا سیگت روڈشو سپا ویجائی یاترہ میں شامل ہوں گے اوپی راج پھر لکھنا اسے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سپا اور سبحاش پہ کا ہوگا روڈشو آج دونوں پارٹیوں کا ہوگا سیگت روڈشو لکھنا اسے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سپا میں شامل ہوئے کانگریس کے دو نیتا جاوید احمد اور ابشیک باج پھئی سپا میں شامل سپا کاریالے میں لیسو دسیتا بڑی خبر سامنے آ رہی ہے لکھنا اسے لکھنا اسے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جا کانگریس نیتا انہیں سپا گدہ منتھا ماں سپا میں شامل ہوئے کانگریس کے دو نیتا جعوید احمد اور ابھی شیخ باش بھائی نے تھا ماں سپا کا ہاتھ سپا کاریالے میں لی صدس ستا فائرنگ کا ویڈیو ہوا وائرل اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے چوب اس گھٹے پہ دوسری بار ہوئی فائرنگ رائپر علی سے بڑی خبر پولس کاریوائی کے بعد بھی ہو رہی فائرنگ وائرل ویڈیو بھدھو کر تھانے کے جگتیش پور کا فائرنگ کا ویڈیو ہوا وائرلز رائپر علی سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے چوب اس گھنٹے میں دوسری بار ہوئی فائرنگ پرائیویٹ بسوں کی لاپر واہی آئی سامنے سہارنپور سے بڑی خبر بس کے اوپر سپولی چھاتر سفر کرتے دکھیں آٹیو ویبھاگ بنا موب درشک سہارنپور سے بڑی خبر اب تک کئی لوگوں کی ہو چکی ہے موت پرائیویٹ بسوں کی لاپر واہی آئی سامنے سہارنپور سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بس کے اوپر سپولی چھاتر سفر کرتے دکھیں تصویروں کے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے سپولی چھاتر بس کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور آٹیو کی یہ بڑی لاپر واہی سامنے آئی ہے کیونکہ جب یہ بس سڑکوں سے گزر رہی تھی تو اس وقت جو ٹرافک پولیس تھی وہ کیا کر رہی تھی ایک بڑا سوال ہے سہارنپور سے بڑی خبر سامنے آئی ہے آٹیو ویبھاک موگدر شک بنا رہا بڑی لاپر واہی سامنے آئی دو دیو سے دورے پر پہنچے بھوپیش بھگیل باندہ سے بڑی خبر چھتیسگڑ کے مکہ منتری ہے بھوپیش بھگیل نیلکنٹ مہادیو کا کرنگی درشن دو دیو سے دورے پر پہنچے بھوپیش بھگیل باندہ سے بڑی خبر چھتیسگڑ کے مکہ منتری ہے بھوپیش بھگیل نیلکنٹ مہادیو کا کرنگی درشن اس وقت کی بڑی خبر سامنے آرہی باندھا سے جہاں دو دیوہ سے دورے پر بھوپیش بغیل پہنچے ہیں چھتیزگڑ کے مکمتلی ہیں بھوپیش بغیل